ماں وہ ہستی ہے جو گناہگار اولاد کو بھی آگ سے بچاتی ہے بیٹا آج تم شرما رہے ہو اور کہتے ہو میری ماں میں تہذیب نہیں ہے میری ماں میں ویسٹرن تلچر نہیں ہے میری ماں اپجیٹ نہیں ہے میری ماں کا پشاک میرے دوستوں کے قابل نہیں ہے میری ماں کا خانہ پینا میرے دوستوں کے میرے بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ جن بڑے بڑے خاندانوں کے ساتھ تمہاری آج دوستی ہو گئی ہے جن کے ساتھ تم آج کل زیادہ ٹائم سپنڈ کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں ماں کو کیسے ان کے ساتھ انٹروڈیوز کروں کیونکہ ماں میری اولڈ فیشن کی ہے میری ماں میں ویسٹرن کلچر کی اڈاپٹیشن نہیں ہے میری ماں کو کھانا کھانا نہیں آتا میری ماں بلی سادھی ہے میری ماں ذہنی دباؤ میں ہے میں بڑا شرما رہا ہوں اپنی ماں کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی جو آپ کی برادری ہے جو آپ آج فرنڈ سرکل بن گیا ہے ان کے ساتھ انٹروڈیوز کرنے میں بیٹا یہ وہ ماں ہے یہ ماں یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کی پرورش اس جگہ کی یہ ماں وہ ہستی ہے جس نے آپ کی پرورش نو مہینے وہاں کی جہاں جہاں کوئی روشنی نہیں تھی جہاں اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں تھا جہاں تم روشنی کی ایک کرن بھی نہیں دیکھتے تھے اور اس اندرے میں آپ نے آپ کو اسی ماں نے یہی وہ ماں ہستی تھی جس نے آپ کی پرورش ان نو مہینوں میں کی بیٹا ماں وہ ہستی ہے جس نے آپ کو دنیا دکھائی ارے بیٹا ماں وہ ہستی ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑی پین پین برداشت کی جو سائنس نے پروک کیا ہے جو ہماری مذہب نے پروک کیا ہے اگر دنیا میں سب سے بے درد دردناک دردناک کوئی پین ہے وہ لیبر پین ہے آپ کو دنیا دکھانے کے لیے بیٹا آپ کی ماں نے وہ پین برداشت کی بیٹا یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو بولنا سکھایا بیٹا یہ وہ ماں ہے جس نے راتوں کی نیند اپنی ختم کر دی جس نے راتوں کا آرام دن کا سکون ختم کر دیا آپ کو پالتے پالتے بیٹا یہ وہ ماں ہے جس ماں نے آپ کو چلنا سکھایا بیٹا یہ ماں ہے یہ ماں وہ ہستی ہے جب آپ گر گئے تھے تو یہ وہی ماں وہ ہستی ہے جس نے آپ کی انگلی پکڑی آپ کو اٹھایا آپ کے کپڑوں پر جو دول لگی تھی پہلی بار لگی تھی جاہے 20 سال کی عمر میں لگی تھی یہ وہی ماں ہے جس نے ہستے ہستے بنا کسی شرارت کے آپ کی وہ دور صاحب کی یہ وہ ماں ہے جب آپ کو دنیا بڑی درد لوگوں نے جن کو آپ اپنا ہم درد سمجھتے ہو جن لوگوں نے آپ کو سب سے برد کبھی کبھی سب سے بڑا درد دیا لیکن ان لوگوں نے ہی آپ کو بڑی درد دے دی وہی لوگوں نے آپ کو بڑا روک دے دیا لیکن یہ وہی ماں ہے جس کی جب آپ کی تنقید دنیا کرتی تھی لوگ آپ کے خلاب تھے سوسائیٹی آپ کے خلاب تھی سٹیٹ آپ کی خلاب تھی ہر کوئی آپ کے خلاب تھی گورنمیٹ آپ کے خلاب تھی آپ کے جو آپ کی ایکٹیوٹیز تھی وہ کسی کو پسند نہیں تھی لیکن تب بیٹا ان تنہائیوں میں ان اندھیروں میں صرف اگر آپ کو صحیح سمجھا وہ آپ کی ماں نے سمجھا اگر آپ کو کوئی ہمدرد اس ٹائم بن گیا وہ صرف وہی ماں تھی یہ وہی ہستی ہے جس نے تمہیں ان گلتیوں میں بھی کہا بیٹا کوئی بات نہیں تمہارے ساتھ تیری ماں ہے اور ان اندھیروں میں بھی آپ کو نکالا اور بے شرم ہو آج کے بچے اور آپ کہتے ہو ہم نے بڑے خاندان میں بڑے بڑے لوگوں سے دوستی کی بڑے خاندانوں میں میری شادی ہو گئی لیکن میری ماں مجھے شرمند شرمندگی میں شرمندگی کرتی ہے کیونکہ اس کو چلنا نہیں آتا اس کو بڑے بڑی سوسائیٹیز میں بات کرنا نہیں آتا اس کو بیٹنا نہیں آتا اس کو وسترن کلچر کی عادت بلکل ایڈاپٹیشن نہیں ہے وہ صرف اسی سادگی میں چل رہی ہے بیٹا یہ وہ ماں ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا جو میں نے پہلے بھی کہا سب سے بڑا پین جو اس نے ساہا وہ صرف ماں ہے اور یہ بات بیٹا یاد رکھنا لوگ تک تک تمہارے ساتھ ہے جب تک تمہارے پاس پائیسے ہے جب تک تمہارے پاس رتبہ ہے اور اللہ ایک سکر میں نہ رتبے کو رکھتا ہے اور نہ سہت کو رکھتا ہے اللہ کے پاس ایک سکر میں وہ ایسی بیماری کا شکار کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ رتبے سے ایسے نیچے بھینکتا ہے جو آپ کے ذہم قمان کے باہر ہے بیٹا اس ماں کو مت چھوڑ اس ماں کو ساتھ ساتھ چک اس ماں کی انگلی پکڑی کیونکہ اسی ماں نے آپ کو دنیا دکھائی اسی ماں نے آپ کو اندھیروں میں نکالا اسی ماں نے آپ کو دنیا کے سب سے بڑی درد سہی اور یہی ماں جب لوگوں نے آپ کے انگلیاں اٹھائی آپ کے تنقیدے کی آپ کو ٹھنگے کٹنی چاہیی اسی ماں نے اس ٹائم بھی آپ کی پرورش کی جب دنیا میں تیرا ساتھ کوئی نہیں تھا لوگ آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے آپ کے پاس بات کرنا تو کیا آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے لیکن تب بھی تمہاری یہی ماں آپ کے ذات تھی جس نے تمہیں اس ٹائم ساتھ دے دیا میرے ماں کو بات کرنا نہیں آتا میرے ماں کو انگلیش لنگویج نہیں آتی میرے ماں کو اردو زبان نہیں آتی بیٹا تبھی آنکے بند کر کے آدے گھنٹے میڈیٹیشن کرو اور سوچو جو بھی تمہارے پاس لنگویج ہے چاہے فرنچ ہو چاہے انگلیش ہو چاہے اردو ہو چاہے ہندی ہو چاہے کشمیری ہو چاہے ترکیش ہو چاہے کوئی بھی لنگویج ہو چاہے عربیق ہو لیکن بیٹا یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ تمہاری ماں کا ہے اور پھر بھی ماں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانتی جب بھی ماں ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے دعا مانتی ہے تو یہی مانتی ہے میرے بیٹے کو کبھی پریشانی مت دینا میرے بیٹے کو کبھی گم مت دینا میرے بیٹوں کو میرے بیٹے کو دشمنوں کی دشمنوں کے سائیوں سے بچا دے رہا ہے اس کو کلائمیٹ ایڈورسٹی سے بچا کے رہا ہے اس کو لوگوں کی تنقیدوں سے بچا رہا ہے اس کو ہمیشہ بڑا رتبہ دے جو بھی آپ کو ملا ہے وہ صرف اس کے بیچے صرف آپ کی ہارڈ ورک نہیں ہے جب تک ماں کی دعائیں ساتھ نہیں ہوگی کوئی ہارڈ ورک کام نہیں کرتا کوئی بھی تمہارا انٹیلیجنس کام نہیں کرتی کچھ بھی آپ کا ذہنی دماغ کام نہیں کرتا یہ صرف ماں کی دعائیں ہوتی ہے پیچھے جن کی وجہ سے آپ سکس پہ سکس اپنی چھلانگیں مار رہے ہو بیٹا ماں کی سوا دنیا میں کچھ نہیں ہے آج میں آپ کو یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں جو بھی لوگ اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے گیا ہے جن کو جن لوگ ان کو تھوڑی سی سکسس کا مل گی بیٹا لائف ایسا ٹرائل لائف ایسا ٹیسٹ اگر آپ کی ماں خوش نہیں ہے تو دنیا میں آپ کا خدا بھی خوش نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آپ کے لئے خوش نہیں ہے جن کو آپ ہم دل اور ہم سفر سمجھتے ہو وہ آپ کو سفر نہیں چھوڑ کے جلے جائیں گے وہ آپ کو ہم دل نہیں بنیں گے وہ آپ کو دنیا کی سب سے بری طرح دے دیں گے تب تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کی تانگیں جلیں گی جب تک آپ کی انٹیلیجن چلے گی جب تک آپ ایسے کماؤ گے بیٹا وقت کسی کا یہ شکس پیر نے کہا ہے دنیا کے وقت کے ظالم ہاتھ ہر کسی چیز کو ختم کرتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز وقت کو ختم نہیں کرتا بیٹا اس ماں کے پاسا چاہے کتنا بھی ٹائم بیتر تو لیٹ دن نیور بیٹا میں نے چاہتا کہ آپ کر کبرستان میں افسوس کرنے جاؤ آپ کی ماں سے بات کرنے کے لیے وہ افسوس ہوتا ہے اگر آج آپ سکر کرو گے بیٹا اگر کتنے بھی سال ہوگے آپ کو ماں باپ کو چھوڑے ہوئے میں کہتا ہوں اپنی حریمہ فارمیلیشن کی طرف سے میں سب مدرز دے پر سب کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں جن لوگوں نے بھی ماں کے ساتھ رشتہ توڑا ہے ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑا ہے ماں کے بسلے دس سال ایک سال دو سال پانچ مہنے دو مہنے دو دن سے بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ جو اپنی ماں کو دشمن سمجھتے ہیں میں ان کو آج یہ مدرز دے پر انفارمیشن دے رہا ہوں کیا آپ اپنی ماں کے پاس لوٹ جاؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ اپنی ماں کے پاس دنیا میں اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے کیونکہ فخید ایک ماں ہے جو آپ کے دولت سے کوئی بھی لالش نہیں رہتی جو صرف ہمیشہ آپ کے آپ کو تھامنا چاہتی ہے آپ کو دنیا کے بلاؤں سے بچانا چاہتی ہے لیکن یہ دنیا سامپور بچھو 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 کا ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں چلے گا تو میں کب کون سا سامپ جس کو آپ ہم در یا ہم سفر سمجھتے ہو وہ آپ کو کب دیسے گا اس time آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس time تمہارے پاس تمہاری ماں کی چولی نہیں ہوگی اس time تمہارے پاس تمہاری ماں کا ہاتھ جب سر پر رکھتی ہے ماں وہ کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں انسان سب دنیا کے دکھ اور درد بول جاتا ہے انسان کو جب ماں ساتھ ہوتی ہے انسان دنیا کے ہر کسی دشمن کے ساتھ لڑ سکتا ہے انسان ہر کوئی چیز پاسکتا ہے لیکن کیونکہ ہر کسی سکسس کو پانے میں بہت سارے دکھ اور درب کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی انسلٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس ٹائم وہی ماں ہمارے پیچھے ہوتی ہے وہی ماں ہمارے لئے دعا مانتی ہے اللہ سے اے اللہ میرے بچے کو ان پریشانیوں سے باہر نکال آتر وائز اللہ ہمیں ہماری قناہوں کی وجہ سے ہمیں اللہ ان پریشانیوں سے تب ہی نہیں نکالے گا لیکن یہ اس لئے ماں کی دعاوں میں طاقت ہوتا ہے اس لئے ماں نے کہا اس لئے اس لئے جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو مجھے قدموں کے نیچے رکھتی ہے اور جہنم نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو سب سے پڑے گناہدار اولاد کو میرے اس پھپپاتے آگ سے بچاتی ہے بیٹا اللہ جب کسی کی ماں چلی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اب اپنی فکر اب اپنی فکر خود کر کیونکہ مجھے تمہاری فکر رکھنی پڑتی تھی کیونکہ تمہاری ماں تھی اب تمہاری ماں میرے پاس آگئی ہے اب تمہیں دنیا کا دنیا کی فکر خود رکھنی پڑے گی اب تمہیں کھار کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے آپ کی فکر رکھنی پڑتی تھی کیونکہ آپ کے لئے آپ کی ماں ہمیشہ دعا کرتی تھی جو سیدھے میرے پاس آتا تھا اور مجھے اس میں مجھے اس کا گوھر فکر کرنا پڑتا تھا لیکن جب ماں چلی جاتی ہے تو اللہ بھی ہماری فکر بچے کی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے میں کہتا ہوں جو بھی مجھے سن رہا ہے وہ اپنی ماں کے پاس لوٹا جائے ماں ماں ہے ماں ماں ہے